السلام علیکم میں آئے دباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فیوریٹ یوٹیوب چینل دیش نیوز انفو امیدہ دست جہاں بھی ہوں گے خیر یہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں اس نہیں کرنی شروع چینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور اس میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ چسکے لینے آئے ہیں تو پھر آپ ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے اور اگر آپ لوگوں نے چھوڑ دی تو پھر آپ کمنٹ میں وہی چیزیں پوچھتے رہیں گے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ایکسپریکس اسی ڈگری اس کے ہر پہلوں پر بات کروں گا آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز سمجھاؤں گا ایکسپریکس ہے اور اس کے ڈگری ایٹی ڈگری ہے جنی اسی ڈگری ہے تو اس میں بہت سارے چینل ہیں ٹوٹل اس کی کتنی فریکوینسیز ہیں یہ بتاؤں گا پھر کس کی سرور پر ایکٹیو ہے یہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے جو اس کی سٹرون فریکوینسی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں سٹرون فریکوینسی اس کی دس نو سو اکاسی ویٹیکل چونتالیس ہزار نو سو پچاس اگر آپ اس کی فریکوینسی ویٹیکل میں لگائیں گے تو جس طرح آپ اینڈ ڈبل ایسکس یا ویڈیو کو ان کے ایلن بھی لگاتے ہیں سیم تو سیم یہی پوزیشن رکھیں گے اگر آپ اورزینٹل لگاتے ہیں تو پھر آپ یا سیٹ والی پوزیشن رکھیں گے اب آپ کے پاس سائرن بھی لگی ہوئی ہوئی ہو تو آپ کو دیکھ لیجئے گا آپ کو پوزیشن واضح ہو جائے گی اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سیٹلائٹ پر ٹوٹل فریکوینسیز کتنی ہے سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کی فریکوینسیز کافی سیمیلر ہیں آپ کی ایٹی ایٹ ڈگری سے یعنی ویڈیو کون اور اس کی فریکوینسیز سیم ہے کوئی فرق ان میں نہیں ہے جیسے کہ گیارہ زیرو چورتالی اورزینٹل پنتالیس ازار گیارہ ایک سو چھے وہی ہوریزنٹل یا ورڈیکل پنتالیس ازار یہ ہماری ہوگی تین فریکوینسی چوتھتی فریکوینسی ہماری ہے گیارہ ایک سو ستر پینتیز زیرو دس یہ توڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد فریکوینسی گیارہ چارسو اکاسی ہوریزنٹل پنتالیس ازار اس کے بعد گہرہ چار سو اکاسی یہ بھی سیم وہی ورٹیکل اورزنٹل اے کی بات ہے تو اس کی فریکوینسی ہو گئی دس نو سو اکاسی دو تین چار پانچ چھے اور سات فریکوینسی آٹھویں فریکوینسی جو ہے یہ بھی سیم ہے ویڈیو کون سے میچ کرتی ہے اور اکثر اوقات جب آپ اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بعد ویڈیو کون چل جاتی ہے وہ یہی ریجن ہے کہ اس کی فریکوینسی ویڈیو کون سے سیم ہے گیارہ پانچہ چ empieza آلیس آرتز پانٹالیس آزار یہ فریکوینسی پھر ورٹیکل میں بھی یہی ہے پھر گیارہ چہ سو چھے ہورڈینٹل میں بھی ورٹیکل میں بھی یہی ہے تو اس کی فریکوینسی ہو گئیں گیارہ فریکوینسی یہ گیارہ ورکنگ فریکوینسی ہیں ان میں بہت ساری جنل آف کو رسیب ہوتے ہیں اور گیارہ چھے سو اٹھو اٹھٹسٹر جو ہے تیس آہ descended میں ورٹیکل میں یہ رسیب نہیں ہوتی بہت سارے چینل ہیں اگر میں نام یہاں لوں تو ان کے نام بہت سارے ہیں سوئیوز ٹی وی ہے ایڈ کنال ہے یو ہے ٹی این ٹی میوزک ہے ایس ٹی ایس لاو ہے مرز ٹی وی ہے اب آپ اس کو چلا کس طرح سکتے ہیں اس موضوع پہ سکر لیتی ہیں چلانے کے لیے آپ کو مختلف سرورز درکار ہوتے ہیں میں نیچے سے اوپر کی طرف جاؤں گا سب سے پہلے سی لائن اس کے بعد ڈی ایس کیم پہ آ جاتے ہیں جب بلٹ این ریسیور میں ڈی ایس کیم ہوتی ہے تو اس پہ یہ زبردست چینل آپ کے ورک کرتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی سٹیلنگ فریزنگ کٹنگ نہیں ہوتی ڈی ایس کیم پہ جب آپ ان کو چلاتے ہو تو جو ڈی ایس کیم کا خرچہ ہے وہ ساڑھے پانچ سو سے چھے سو ایک سال کا ہے سی لائن آپ کو دو سر روپے ایک مند میں ملتی ہے تو اس کا آپس میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے ڈی ایس کیم آپ کو سستے میں پڑھتی ہے اور سی لائن آپ کو مہنگے میں پڑھتی ہے چینل کلیر چلتے ہیں اس کے بعد انچئر سرور ہے انچئر پہ بھی آپ کی کمپلیٹ اسی ڈگری چل جاتی ہے انچئر پہ بھی اسی ڈگری ایکٹیو ہے تو یہ یہاں پہ چل جاتی ہے اس کے بعد فن کیم ہو گیا اس پہ بھی چل جاتی ہے سرور ہو گیا اس پہ بھی چل جاتی ہے تو گوڈا کا ریچارج گیارہ سو سے تیرہ سو روپے میں ہے اور جو انچئر کا ریچارج ہے وہ ساڑھے سال سو روپے یہ ایک سال کے ریچارج بتا رہا ہوں اسی طرح فن کیم میں اگر آپ جائیں تو وہ اٹھائیس انتیس سو روپے کا ہے بائیس پچیس سو روپے کا ہے جی شیئر کے بھی اسی طرح ریٹ ہے سیم ریٹ ہے فن کیم اور جی شیئر کے اس کے بعد فار ایور سرور آ جاتا ہے اور فار ایور سرور سب سے ایکسپینسیو ہے ایک سال کا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ مطلب آپ کے پاس یہ ہی سیٹلائٹ چلے گی جب فار ایور آپ لگاتے ہو یا فار ایور ملٹیپل سیٹلائٹس آپ کے پاس چلتی ہیں جن میں بہت ساری مشہور مشہور سیٹلائٹس ہیں جیسے کہ ایشیا پہ ٹین سپورٹ آ گیا پاک سٹھ پہ جیو آ گیا 68 ڈگری آ گئی یہ ساری آ جاتی ہے اس پہ ایورٹل بھی آ جاتی ہے فار ایور میں اور فن کیم میں بھی ایورٹل کے کچھ چینلز ایکٹیو ہیں اور کا سرور ہو گیا اور کا سرور لائف ٹائم پری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ ایسی ڈگری اس پہ کمپلیٹ چلتی ہے اور کا سرور پہ یہاں میں ایک اور چیز شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ڈی ایس کیم سرور ہے ساب سے سستہ ہے اس پہ اتنی زیادہ سیٹلائٹس ایکٹیو نہیں ہیں یہ پھر کسی موضوع ہے پھر کسی اور ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ کون کون سی ایکٹیو ہیں تو اس کے جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ڈی ایس کیم آپ کو اپنے رسیور میں ایکٹیو کرنے کے لیے ساپ ویڈیو زیادہ کرنے پڑتے ہیں مطبع ہر ساپ ویڈی ایس کیم نہیں چل جاتی ساپ ویڈیو تفدیل کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے ڈی ایس کیم کا کوڈ ایکٹیو ہوتا ہے موضوع کیونکہ لیٹسٹ ہے اور ہالی میں لاؤنچ ہوا ہے تو یہ ایزلی چل جاتا ہے اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا ڈی کیو کیم بھی اسی طرح ہے اس کے ساپ ویڈیو بھی آپ کو سے ہوتے ہیں جو سستے سرورز ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتے ہیں مطلب ان کے لیے ساپ ویڈیو آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں بعض دفعہ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے بعض دفعہ دو ساپ ویڈیو کرنے سے بھی نہیں چلتے تیر ساپ ویڈیو کرنے سے بھی نہیں چلتے کسی کسی کے پاس پہلے ساپ ویڈیو پر چل جاتے ہیں جیسے پندہ گیرو چھے ٹی ہیں اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں اس کو انکلیوڈ کر لیں گے اور آپ تک کے لیے جنہیں انشاءاللہ ہمیں ملاقات ہوگی تب تک یاد دیجئے تو مجھے رکھے گا اللہ حافظ